اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ویلکم ٹو گریٹ سائنس اکیڈمی اسے عبدالقدیر مالک ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم سیکنڈ ڈیئر کی متمیٹکس کا جو چپٹر نمبر ٹو ہے ڈیفرنسی ایشن اس کے ایمپورٹنٹ ڈیسکیشن کے اوپر ڈسکیشن کریں گے اس سے پریویس لیکچیز کے اندر ہم نے چپٹر نمبر ون ڈیسکیشن کے اوپر ڈسکیشن کی اگر کسی بھی سٹوڈنٹس کو وہ لیکچر نہیں مل رہا تو اسی لیکچر کی ڈسکیشن کے اندر اس کا لنک موجود ہے آپ اس کی اوپر کلک کریں اور چپٹر نمبر ون کے ڈیسکیشن کو بھی کوٹ کریں ڈیئر سٹوڈنٹس میں ایک ریکویسٹ کروں گا سب سے پہلے آپ اپنی بک اوپن کر لیں اور جو جو میں امپورٹنٹ بتاتا جاؤں گا آپ اس کو کوٹ کرتے جائیں گیس پیپر 2021 ٹویلت کلاس متمیٹکس چپٹر نمبر 2 ڈیفرینسییشن لانگ پلس شارڈ ہم اس لیکچرز کے اندر ڈسکیش کریں گے سب سے پہلے ڈیئر سٹوڈنٹس اس چپٹر کی امپورٹنس کیا ہے پیپر پوائنٹ آف یو کے لحاظ سے ڈیئر سٹوڈنٹس ٹوٹل جو ہمارے پاس ایم سی کیوز اس چپٹر میں پوچھے جائیں گے وہ ہمارے پاس فور ایم سی کیوز ہوں گے ٹوٹل شارڈ کوسٹن جو ہم سے پوچھے جائیں گے وہ ہمارے پاس نائن شارڈ کوسٹن ہوں گے اور ہر شارڈ کوسٹن دو نمبر کا ہوگا اور ایک ہم سے لانگ کوسٹن پوچھا جائے گا تو ٹوٹل نمبر جو ہیں وہ اس چپٹر میں ہمارے ٹوٹی سیمن ہوں گے یعنی کہ ٹوٹی سیمن کا ٹوٹی سیمن نمبر کا جو پیپر ہے وہ اس چپٹر میں سے آپ سے پوچھا جائے گا سب سے پہلے ہم ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹری کے اوپر ڈسکیشن کریں گے ٹو پوائنٹ ون ٹو پوائنٹ ٹو کے اندر آپ کو میں صرف ایک ہی جو ڈیفنیشن ہے وہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو آپ کے پاس ڈیریویٹیو کی ڈیفنیشن ہے جس کے اندر ہم چار سٹپ کرتے ہیں اس کو اچھی طرح پرپیڈ کیجئے گا وہ بڑی امپورٹن ڈیفنیشن ہے ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ٹری کے جو شارڈ کوسٹن ہے اس کے اوپر ہم سب سے پہلے ڈسکیشن کرتے ہیں اس کا question number 4 جس کی statement یہ ہے differentiate with respect to x 2x minus 3 divided by 2x plus 1 یہ ایک ہی شارڈ question ہے اس ایکسرسائز میں پیپر پوائنٹ آ ویو کے لئے سے امپورٹن ہے ڈیفنیشن آپ نے اس کو اچھی طرح پرپیڈ کر لینا ہے next ہم ڈسکیشن کرتے ہیں long question کے اوپر so dear students question number 16 جس کی statement یہ ہے if y is equal to square root x minus 1 over square root x show that 2x dy by dx plus y is equal to 2x next ہمارے پاس اس ایکسرسائز کا long question question number 17 ہے جس کی statement یہ ہے کہ if y is equal to x raised to power 4 plus 2 2x square plus 1 prove that dy by dx is equal to 4x square root 4 minus square root y minus 1 next ہمارے پاس ہے جی exercise 2.4 کے شارڈ question کے اوپر discussion کرتے ہیں جی exercise 2.4 کا question number 1 کا part number 4 ہے find dy by dx by making substitutions function defined as function y is equal to 3x square minus 2x plus 7 raised to power 6 question number 1 part number 4 next ہمارے پاس ہے جی question number 2 find dy by dx if if part number 1 3x plus 4y plus 7 is equal to 0 اور اس کا part number 2 xy plus x square xy plus y square is equal to 0 next next اس exercise میں جو long question ہے وہ ہمارے پاس ہے جی question number 4 proof that y is equal proof that y dy by dx plus x is equal to 0 if x is equal to 1 minus t square over 1 plus t square comma y is equal to 2t over 1 plus t square so اس exercise میں یہ ایک ہی long question ہے اس کو آپ نے توجہ سے prepared کرنا ہے next ہمارے پاس exercise جو ہے وہ ہے جی 2.5 اس کا question number 2 کا part number 4 ہے جس کی statement یہ ہے differentiate with respect to the variable cause square root x plus square root sin x یہ as a short question کے لئے important ہے next ہمارے پاس ہے جی question number 3 part number 1 find d y by dx if y is equal to x cause y next ہمارے پاس question number 5 اس کا part number 2 جس کی statement یہ ہے differentiate sin square x with respect to cause 4 x next ہمارے پاس اس exercise کے important long question جو ہیں ہمارے پاس question number 8 جس کی statement یہ ہے ہے if x is equal to a cos cube theta y is equal to b sin cube theta show that a dy by dx plus b tan theta is equal to 0 next ہمارے پاس ہے جی question number 11 the most important question show that جس کی statement ہے جی dy by dx is equal to y over x if y over x is equal to tan inverse x over y next ہمارے پاس ہے جی exercise 2.6 جس کے اندر صرف short question ہے اس exercise میں long question paper point of view کے لحاظ سے important نہیں ہے جو ہمارے پاس short question ہے وہ یہ ہے جی question number 1 کا part number 1 part number 7 and part number 8 جن کی statement یہ ہے جس میں ہمیں یہ کہتا ہے find f prime of x if question number 1 part number 1 f of x is equal to e raised to power square root x minus 1 part number 7 f of x is equal to square root natural log e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x اور ہمارے پاس اس کا 8 part ہے جی f of x is equal to natural log square root e raised to power 2x plus e raised to power minus 2x next ہمارے پاس question number 2 کے کچھ part ہیں جی جو کہ paper point of view کے لحاظ سے important ہے part number 3 part 4 part 10 and 11 جس میں ہمیں کہتا ہے جی find dy by dx if part number 3 ہمارے پاس y is equal to x over natural log of x part 4 ہمارے پاس y is equal to x square natural log of 1 x part 10 ہمارے پاس 5e raised to power 3x minus 4 اور ہمارے پاس next ہمارے پاس exercise 2.7 1 جس میں ہمارے پاس short question ہے جی question number 3 کا part number 3 find y2 if y is equal to square root x plus 1 over square root x question number 2 کا part number 1 ہے جس کی statement ہے جی find y2 if y is equal to x square dot e raised to power minus x question number 3 part 1 جس کی statement ہے جی find y2 if x square plus y square is equal to a square next ہمارے پاس اس exercise کے long question ہے جی long question میں ہمارے پاس ہے جی question number 6,7,8 and 9 question number 6 ہے جی if y is equal to e raised to power x sine x show that d square y over dx square minus 2 dy by dx plus 2y is equal to 0 next ہمارے پاس ہے جی long question question number 7 if y is equal to e raised to power a x sine b x show that d square y over dx square minus 2 a dy over dx plus a square plus b square into y is equal to 0 next ہمارے پاس ہے جی question number 8 if y is equal to cause inverse x ka whole square جس میں ہم نے proof کرنا ہے جی 1 minus x square into y2 minus x y1 minus 2 is equal to 0 اور last ہمارے پاس جو question ہے question number 9 اس کی statement یہ ہے if y is equal to a cause natural log of x plus b sin natural log of x prove that y is equal to e raised to power a x sine b x show that ہم نے show یہ کرنا ہے x square d square y over dx square plus x dy over dx plus y is equal to 0 next ہمارے پاس ہے جی short question exercise 2.8k question number 1 کا part number 4 ہے apply the mclaren series expansions to prove prove ہم نے کرنا ہے e raised to power x is equal to 1 plus x over 1 factorial plus x square over 2 factorial plus x cube over 3 factorial and up to so on next ہمارے پاس اس exercise میں جو long question ہے وہ ہمارے پاس question number 2 جس کی statement یہ ہے show that cos x plus h is equal to cos x minus h sine x minus h square over 2 factorial cos x plus h cube over 3 factorial sin x plus up to so on and evaluate cos 61 degree next ہمارے پاس exercise 2.9 کا short question جو ہیں اس میں ہمارے پاس کچھ definition بھی ہیں first definition ہے یہ ہمارے پاس increasing and decreasing function کی next ہمارے پاس critical point کی definition ہے اور relative extrema کی definition ہے question number 1 کا part number 3 as a short question very important جس میں ہمیں کہتا ہے جی determine the interval in which f is increasing or decreasing for the domain mentioned ہمارے پاس function f of x is equal to 4 minus x square when x belong to open interval minus 2 and 2 next ہمارے پاس question number 2 کا part number 9 جس کی statement یہ ہے جس میں ہمیں کہتا ہے find extreme values for the function defined as function ہمارے پاس f of x is equal to 5 plus 3 x minus x cube next ہمارے پاس dear students exercise 2.10 کے important short question ہمارے پاس question number 2 جس کی statement ہے divide 20 into 2 parts so that the sum of their scares will be minimum next ہمارے پاس ہے question number 5 جس کی statement یہ ہے find the dimension of a rectangle of largest area having parameters 120 cm so dear students یہ تھے ہمارے پاس important question اگر کسی بھی students کا کسی قسم کا کوئی question ہوا تو لازمیک منٹس section میں پوچھئے گا انشاءاللہ تبارک تعالی میں ضرور reply دوں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ تبارک تعالی ڈی اے students زندگی نے وفا کی اسی چینل کے اوپر آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازے دیجئے السلام علیکم